تھوڑ کر نا پرانوں میں نا ویدوں میں نا گیتا جی میں نا قرآن میں نا بائبل میں یہ سو ہم سبد نہیں ملا گا آپ کو پرمیشور کہتے ہیں سو ہم سبد ہم جگ میں لائے اور پھر بیس سار سبد ہم گپ چھپائے جو اپنے ستر کا جواب اپنے پانے کا کیونکہ اوم یہ برم کا تت یہ پر برم کا منطر ہے گپت ہے اور ست ہے وہ پرم اکثر برم کا منطر ہے جس کو سار نام بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں سار نام ہم نے گپ چھپائے اب گپ چھپا رکھا ہے اب ہم نے شروع کرنا ہے اب بچلی پیڈھی تک اس کو بین تھا اس کو کلیر نہیں کرنا تھا آپ جی وہ پنیاتما ہو جن کا اس بچلی پیڈھی مجنم ہے اب آپ کا موقع بڑے سیجمہ ہوگا لیکن آخری سانس تک مریادہ مرنہ ہوگا فارمولہ بتا ہے کہ دوار دھنی کے پڑا رہے دک کے دھنی کے کھاوے سو کال جھک جھول ہی پر دوار چھوڑ نہ جاوے تو ایسے ہم پرماتما پائیں گے بولو ست گردے پرم پتا پرماتما پورن برم سروے سرشتی رتنہار کبیر دیو کبیر صاحب جی کی اسیم کرپا سے آپ پرمیشور کے اس ستسنگ سماغم میں اپستیت ہو سکے جن پرناتماوں کے یوگوں یوگوں کے پرنات تہدیق ہوتے ہیں انہی پرناتماوں کو ستسنگ اپلبد ہوتا ہے جب تک ہمیں ستسنگ نہیں ملتا ہم اپنے منوس جیون کو ویرت کر رہے ہوتے ہیں اور ستسنگ کے اپرانت ہمیں یہ گیان ہوتا ہے کہ پرمیشور نے ہمیں منوس شریر کس لیے پردان کیا ہے پرماتما قبیر دیو جی قبیر پرمیشور جی اپنی پیاری آتماؤں کو اپنی پیاری آتماؤں کو جو ان سے بچھڑ کر یہاں کال کے جال میں فس چکی ہیں یہ تھرس گیان دینے کے لیے سوہم ہی ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اور اپنے پانے کی ویدھی ٹھیک ٹھیک وہی بتا کر جاتے ہیں وہ سہ سریر آتے ہیں سہ سریر جاتے ہیں اپنے پانے 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 پ اس کال بھگوان نے ہم سبھی پرانیوں کو یا مسگائیڈ کیا ہوا ہے اور اپنے سوارتوس ہمیں یہاں پر فسا رکھا ہے پرم پتہ پرماتمہ قبیر دیو جی ہمیں کال کے ڈال کو سمجھاتے ہیں اور یہاں سے نکلنے کا طریقہ بتاتے ہیں ویدھی بتاتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے پرماتمہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو یہ پرچھوی لوگ آپ کا نہیں ہے سنطان سمپتی یہ سریر بھی آپ کا ایس ستھائی ہے اور آپ یہ اس کو تیاغ کر جاؤ گے یدھی پوری پرچھوی کا بھی رج آپ کو پرابت ہو جاو ہے تو بھی آپ اس کو چھوڑ کر جاؤ گے ایک ستھان ایسا ہے جہاں کبھی مرتو نہیں ہوتی جہاں پر ہم سب ہی رہا کرتے تھے جہاں پر ہم سب ہی رہا کرتے تھے وہاں کوئی کشٹ نہیں تھا کوئی مرتو نہیں تھی کوئی بڑھاپا نہیں تھا کوئی روگ کشٹ نہیں تھا اب سب سے بڑی سمسیہ ہمارے سامنے یہ آ گئی ہے کہ ہمیں یہ وشواس نہیں ہو رہا کہ سچ مچ کوئی ایسا ستھان ہے جیسا کہ ہم سن رہے ہیں اس کا وشواس کرنے کا بہت پرمان ہے بہت سے طریقے ہیں جیسے پرمیشور کبیر دیو جی نے آ کر یہ گیان بتایا پرمیشور کبیر جی نے اور بھی بہت سے مہاپورسوں کو ان اچھی آتماوں کو اس ست لوگ کے درسن کرائے اور پھر ان کو واپس چھوڑا ادھے سے یہی تھا کہ وہ پرماتما اپنے گوہاں تیار کرے جو اس پرمیشور کو دیکھ کر ست لوگ کو آنکھوں دیکھ کر کے اور پھر اس کی گوہائی دیں جس سے انہیں پرانیوں کو وشواس ہو جاوے پرماتما جن مہاپورسوں کو سریشت آتماوں کو پرماتما ملتے ہیں وہ یوگوں یوگوں کے بہت اچھے سنسکاری ہانس ہوتے ہیں اور وہ ست لوگ میں پرویس کرنے یوگے ہوتے ہیں اور کچھ پرمیشور اپنی رضا سے ان کو یوگ بنا کر کے ست لوگ دکھا کر کے واپس چھوڑ دیتے ہیں اب ہم نے یہ وشواس کرنا پڑے گا ایسے وشواس کرے کہ جن مہاپورسوں نے ست سکھنڈ کو دیکھا ست لوگ کو دیکھا وہاں پرمیشور کو دیکھا اور وہاں کے سکھ کے وشے میں جانکاری دی وہاں کی ستھیتھی سے پریچت کروایا اپنے ایفیڈیوٹ لکھ دیئے اپنی امرتوانی میں پرمان دے دیئے تو اس پرکار ہم نے وشواس کرنا پڑے گا کہ ہم ست لوگ سے آئے تھے اور وہاں جانے پر ہی ہمیں سکھ پرابت ہوگا پھر جنم مرتو کبھی نہیں ہوگی وشواس کرنے کا دوسرا ایک اور کارن ہے جیسے ہمارے سدگرنت بھی یہی پرمان دیتے ہیں شریمت بھگوت گیتہ جہے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں گیتہ گیان داتا کہتا گردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمزہ جس کی کرپا سے تو پرنسانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا سناتن پرمدھام ساشوتم ستھانم ساسوتم معنی صدا رہنے والا جو کبھی ویناس کو پرابت نہیں ہوتا جس کا کبھی ویناس نہیں ہوتا آمر ستھان اور وہاں پر پرمسانتی ہوگی وہاں سروہ سکھ ہوگا اور وہاں جانے کے بعد پھر جنم مرتو نہیں ہوتی گیتہ جی دیائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں سپسٹ کیا ہے کہ جب تجھے تتوہ درسی سنت پرابت ہو جا اور تتوہ درسی سنت کیسا ہوگا وہ بھی اس میں مرنیت ہے دیائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں اس کے پاس چاہت اس پرم پد پرمیشور کی کھوز کرنی چیئے اس پرمیشور کے پرم پد کی کھوز کرنی چیئے اس تت برم کے پرم پد اس پرم ستھان کی پد کا عرد ہوتا ہے ایک تو پد تھی وے آف ورسیب ایک پد ہوتی ہے اپادی آمر پد پرابت کرنا آمر ستھان آمر پد پرابت کرنا تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس پرمیشور کے اس پرم پد کی کھوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر سمسار میں پرانی نہیں آتی تو پنیاتمو یہاں ہم مہ دکھی ہیں پرمیشور ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو ادھے است کی بات کریں من سب کا کیا بھی بے کام گاٹے باد دے سب جگ دکھیا کے گرشتی بہراغی ہو اور سکھ دیو نے اس دکھ کے ڈر سے گرب ممایا جائی ہو زنگم دکھیا یوگی دکھیا اور تپسوی کو دکھ دونا ہو آسا ترشنا سب کو بیا پہ کوئے مہن نہیں سننا ہو ساج کہوں تو جگ نہ مانے اور جھوٹ کہی نازائی ہو یہ برما بشنو شیف جی دکھیا جن یہ رہ چلائی سرپتی دکھیا بوپتی دکھیا رنگ دکھی بپریتی ہو کہے کبیر اور سب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو یہاں پر کوئی بھی پرانی سکھی نہیں ہے ویشنو جی کے ویچار سن لیجیے شری دیوی بھاگت میں پرثم سکند میں پریشن نمبر اٹھائی سنتیس میں سپسٹ کہتا ہے کہ میں جیدہ تر تپسیا کرتا رہتا ہوں اور تپ کر کے پھر بیٹری چارج کر کے سکتی پرافت کر کے پھر راکسسوں سے لڑتا رہتا ہوں اور کبھی تھوڑا بہت سمیں ملا تو لکسمی کے ساتھ سکھ پوروک میں تیت کر پاتا ہوں نہیں تو ان راکسسوں کو مارنا میرا کرتا ہے ڈیوٹی ہے اور میں درگا کی پوجا کرتا ہوں اس درگا سے اوپر میں کسی بگوان سے پریچیت نہیں ہوں مجھے گیان نہیں ہے میں اسی کو فائنل گوڑ مان رہا ہوں اپنے آتماؤ پرمیشور کبیر دیو جی نے آکر کے ہمیں یہ انمول گیان دیا اور اس گیان کا اب ہم نے لاو اٹھانا چاہیے پرماتمہ کہتے ہیں یہ باتیں کہن سنن کی نہیں ہیں یہ کر پادن کی ہیں اب جیسے آدھنیہ گریبتہ صاحب جی چھڑانی والے جن کو پرماتمہ ملے جب وہ دس ورس کی آئیو کے تھے شچکھنڈ لے کر گئے اس اس سریشت آتمہ کو اچھی آتمہ کو اور پھر واپس چھوڑا گریبتہ جی کے شریر کو مرت جان کر چتہ پر رکھ دیا گیا تھا پھر ایک دم چیتنا آگئی چتہ سے اپنے آپ اٹھ اٹھ چلپنے چتہ سے اور جو اپنے آنکھوں دیکھا تھا وہ حال اپنی امرت وانی میں ورنط کیا گریبتہ جی کے لگ بگ دائی ہزار بگ جو پونے تین بگ گھے کا ورطمان جو پانچ بگ گھے کا قلعہ ہوتا ہے اکڑ ہوتا ہے تو اس میں وہ بگ پونے تین بگ ورطمان کے اتنا ہوتا تھا لگ بگ تیرہ سو پہ چھتر اکڑ زمین کے وہ وارش تھے بہت بڑے رہیس تھے اور پھر انہوں نے یہ امرت گھان دیا پرماتمہ نے ان کے اندر وہ گھان فیڈ کر دیا کبیر پرمیش ایک کوئی کسی وقتی نے ویسے اپنے سوارت وست کوئی سانگی نے سانگ بنا لیا ہو بزن بزن بنا لیا ہو اپنے روزی روٹی کے لیے تو بھی ہم مان جائیں کہ اس نے ایسے تکے مار رکھے ہوں گے وہ تو ہر طرح ایسے سمپن تھے شمرد تھے اور اس پرمیش ور کی مہیمہ آنکھوں دیکھی گریب داستی نے ورنیت کی تو انہوں نے کیا بتایا سنتو من کی مان پھیرو سنتو من کی مان پھیرو یہ من باہر جات پھیرو کہ اس من کو اس من کی مان پھیرو ارثات اس من کو نام سے جوڑ کر رکھو اس کو در در پٹکنے مت دو تین لوک اور بہون چطور دس ایک پلک پھر آوے بن ہی پنکھوں اڑے پکھے رو یا کا خوز نہ پاوے تت کی تسبی سورت سمرنی درد کے دھا گئے پوئی ار دم نام